تمام معزز پارلیمنٹیرینز اور ہماری باقی تمام سیویل انتظامیاں اور ہمارا کپل اوف فیصل آباد اور ہمارے جو تحریک پاکستان کے ازادی کی تحریک کے جو کارکنان یہاں پر موجود ہیں اور اہلیان فیصل آباد جو ہماری پہچان ہیں ہمارا فخر ہیں یہ سب لوگ اور ہمارے میڈیا کے نمائندگان آپ سب لوگوں کو السلام علیکم اور آپ سب لوگوں کو جشن ازادی بھی مبارک وہ کہ یہ جشن ازادی کا موقع جو ہے وہ محرم کے مہینے کے دوران ہے اس کا احترام بھی ہے ہمیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں ہے اقبال مایوس اپنی کشتے ویران سے خلطی شیر کی معاف کر دی جائے گا ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی ذرخید ہے ساکی تو حضرت علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر بڑی سگیر ہند کے عظیم لیڈر بانی پاکستان قائد یعظم حمد علی جناہ کی قیادت کے اندر ہمارے اباؤ اجداد کی لا زوال جد و جہد اور قربانیوں کا نتیجہ ہے تو ہم آج ازادی پاکستان کے ان شہداؤں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور آج ہم ان شہداؤں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے دیئے آج ان ماں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جن کے لالوں نے اپنے خون سے پاکستان کے اندر امن کے دیئے جلائے ہیں اور آج ہم اپنی افواج پاکستان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے افواج پاکستان کے جوان جو سیاہ چند سے لے کر جو ہماری خیبر پختون خان کے افغانستان سے بارڈر سے لے کر کشمیر کی سائٹ سے لے کر اور چولستان کی تپتی دھوک کے اندر جو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنائے ہوئے ہیں آج ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور پاکستان دنیا کی ایک ایٹمی طاقت بھی ہے پاکستان کو اللہ نے بے شمار نیمتوں سے نماز رکھا ہے دنیا کی بڑی بلند ترین چوٹیاں پاکستان کے اندر موجود ہے جس میں کیٹو جو ہے وہ دنیا کی دوسری بڑی چوٹی جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے چھ ساڑھے چھ سو کلومیٹر کا کوسٹل ہمارا جو کراچی سے گوادر تک جاتا ہے وہ سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے اور کھیت بھی ہیں کھلیان بھی ہیں اور ہریالی بھی ہے میدان بھی ہیں اور بہترین لوگ ہیں ہمارے جنہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے اور یہ وہ قوم ہے جس کے نوے لاکھ پاکستانی بیرونے ملک بیٹھے ہیں اور جو پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں جو پاکستان کے لیے سوچتے ہیں اور پاکستان کے لیے اپنا سرمایہ جو ہے وہ بھیجتے ہیں تاکہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے اندر ہم اپنا کردار ادا کر سکے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اصول قائد یعظم محمد علی جنہ نے ایمان اتحاد تنظیم کا یہاں پر رکھا تھا اسی اصول کو ہم نے آگے لے کے چنگا ہے اور ہم نے پاکستان کو حقیقی ایمانوں کے اندر قائد یعظم محمد علی جنہ کا پاکستان بنانا ہے جب میں سمجھتا ہوں کہ وزیر آدم عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی طرز پر فلاہی ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک ہی پیغام ہے وہ پیغام ہے کہ ریاست اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لے گی اس کی لیے انصاف کا بندوبست کرے گی اور پاکستان کی جو بنیادیں ہیں وہ عدل اور انصاف کے اوپر ہم نے مضبوط کرنی ہے اور اس کے لیے ہم سب کو مل کے آج یہ تجدید اہد کرنا ہے کہ ہم نے قائد یعظم محمد علی جنہ کا جو مشن ہے جو یہ پاکستان ہے اس پاکستان کے اوپر کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اس پاکستان کی سالمیت کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے خوشحالی کے لیے سبز حلالی پرچم کی سربلندی کے لیے ہم نے جو ہے وہ ہر وقت اپنی جدوجہد بھی کرنی ہے ہم نے جو ہے وہ اپنا مصبت کردار بھی ادا کرنا ہے اور آج ہم کشمیریوں کو بھی نہیں بھول سکتے ان کی جو ازادی کی تحریک ہے کیونکہ ایک طرف آپ ازاد ریاست میں دوسری طرف اسی لاک کشمیریوں کو آر ایس ایس کی انتہا پنسندانہ سوچ کے ماننے والے پیروکار مودی نے پابندے سلاسل بنا کے رکھا ہوا ہے حریت رہنماؤں کو قید و بند کی سوپتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں وہاں پر برہان وانی جیسے شہید پیدا ہو رہے ہیں ازادی کے اور آپ دیکھیں کہ کتنی مشکلات کا ان کو سامنا ہے تو ازادی کی نعمت کشمیریوں کی جید و جہد کو ان پر ہونے والے مظالم کو دیکھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں فلسطین کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو دیکھ کر دیکھ سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم ان کے ساتھ بھی اسی طریقے سے ادھاری یک جہتی کرتے ہیں اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیر کا نوجوان کشمیر کا بزرگ کشمیر کی ماں بہنیں بھی جو ہے وہ ازادی کا سانس لے سکیں گی وہ بھی جو ہے وہ ازاد فضاء کا حصہ بن سکیں گی اور انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم ان کی پر امن جو جدوجہد ہے اس کو ہم حمایت جاری رکھیں گے اور میرے عزیز ہم وطنوں یہ ملک پاکستان آج اگر کوئی ہمارے ملک کی طرف میلی نگاہ سے دیکھتا ہے تو آپ یہ دین میں رکھیں کہ ملک کا دفاع بھی ذمہ دار ہاتھوں کے اندر ہے اور اس ملک کے اندر سر لوگ بے شک سو جائیں ارام کریں تین لوگ جاگ رہے ہیں آپ کے ملک کے آپ کے وزیراعظم آپ کے آرمی چیف اور آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی جو تمام ملک کے سالمیت کے اوپر جو بھی اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا اس کا صدوباب کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر بھارت حملہ کرے گا تو ہم جواب دینے کا سوچیں گے نہیں ہم جواب دیں گے تو آپ کے انہی پاک فوج کے ائر فورس کے جوانوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا تھا اور انڈیا کے دو جہاز گرا دیئے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ چائے بھی بڑی مشہور ہوئی پاکستان کی پوری دنیا کے اندر تو انشاءاللہ ہم پاکستان کا دفاع بھی کریں گے اور پاکستان کی جو قوم ہے اس کا سر بھی جو ہے وہ کبھی نہیں جھکنے دیں گے تو میرے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے یہ نعرہ بھی لگانا ہے اور میں سے پہلے کہوں گا کہ جب اپنا کافلہ عظم و یقین سے نکلے گا رستہ جہاں سے چاہیں گے وہیں سے نکلے گا اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے کہ انقلاب کا چشمہ یہیں سے نکلے گا یہیں سے نکلے گا میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے گا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جس کے دروازے کے اوپر لا الہ الا اللہ کی تختی لگی ہوئی ہے لہذا کوئی طاقت بھی ماں سوائے اللہ کے جس کے آگے ہم سب سر جھکاتے ہیں اس کو انڈو نہیں کر سکتی یہ قائد عظم نے بھی کہا تھا اور اس قوم کے اس ملک میں بسنے والی جو اقلیتیں ہیں ان اقلیتوں کا بھی ہم احترام کرتے ہیں ان کے حقوق کا بھی احترام کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم مل کے اپنے ملک پاکستان پاکستان کو مضبوط بنائیں گے میرے ساتھ ملکے نعرہ لگائیے پاکستان بہت تھنڈی آواز آ رہی بڑی تھنڈی آواز آ رہی لگتا ہے گرمی میں جو ہے نا تانگ آ گئے تھوڑی آواز جوش نظر آنا چاہیے پاکستان یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا